میں نے سیدی آلہ حضرت علیہ الرحمہ کے حوالے سے یہ چیز پڑی تھی کہ ایک شخص آیا اس نے آپ کو کلام سنایا آلہ حضرت نے ان کے پاؤں پکڑ لیا آلہ حضرت نے جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے یہ اگر واقعی آپ کی کیفیت ہے تو آپ جیسا آدمی تو ڈھونڈے سے نہیں ملے اور اگر یہ آپ کی کیفیت نہیں ہے تو آپ بتائیں آپ نے کس کے ساتھ کیا مزاق کیا ہے اب اسٹیج پر ہے ناد خان آشت رسول بن کے پیش ہو رہے ہیں اسٹیج سے اترے ٹوپی بھی غائب ہے والا جگہ جا کے فوٹو بنا کے فیس بک پہ چڑھائی ہے دوسرے حلیے میں کیا تاثر دیا یا کوئی اور ایسی بات کوئی عالم ہو قاری ہو ناد خان ہو مرشد ہو کوئی ہو اگر وہ اب عزت جس وجہ سے مل رہی ہے شورت مل رہی ہے پیسہ مل رہا ہے تو کس تو اس کا خیال کریں تو پھر بحروبی ہو گئے نا حضرت ایسا ہی ہے وہ بھی دین کے ساتھ دین کیوں معاملہ جی یہی اسی لیے اسی لیے اثر نہیں ہے آپ کو پیسہ تو مل گیا وہ جو حدیث شریف ہے جس کو پڑھ کے لرس جاتا ہوں کہ قیامت کے دن علماء پیش ہوں گے یا اللہ دین کی خدمت کی ان کا عجر دے بھی آ دنیا میں تم لوگوں نے نعرے لگایا شہید گیا تم نے دنیا کے لیے کیا تھا تمغے مل گئے مالدار میں نے اللہ کی راہ میں دیا تجھے سیٹھتا لوگوں نے کچھ نہیں اب کیا لینے آ رہے ہیں لِللہیت کا سواب تو آپ خود ضائع کر رہے ہو پیسہ تو لے لی آپ نے دوسروں کو آپ نے متاثر کیا لیکن وہ اس چیز سے آپ پر اثر کیوں نہیں ہوا آپ پر اثر کیوں نہیں ہوا یہ بڑا ہے معاملہ آپ جو اکیلے میں ہوتے ہو وہ آپ کی اصل لائف ہے دوسرے کو دکھا کے نماز پڑھتے ہوئے اعتیاد سے پڑھی کمرے میں اکیلے میں کیسے پڑھ رہے ہیں وہ آپ کی اصل لائف ہے اپنے ایمان کا اسٹیٹس جاننا ہے تو تنہائی میں دیکھ لیں اپنے آپ ورنہ اپنا ٹیلی فون دیکھ لیں اللہ اکبر آج کل تو یہ ہے نا کہ اپنا ٹیلی فون دیکھ لیں وہ بھی بتا دے گا کہ آپ کا مزاج اور میعار اللہ اکبر سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حاضر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنسکیں